ہلو ویورس میں ہوں راہی منظور خوب کی آپ سب ٹھیک ہوں گے ویورس یہ جو سکھ بھائی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ آج کل بہت وائرل ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اوپر ریاکشن دینے والا ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے ایک انٹریو دیا تھا جس پر یہ بہت وائرل ہو چکا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ ماہ رمضان جوہا وہ پورا سال ہونا چاہیے تو یہ ویڈیو آپ ضرور کر کے پورا دیکھئے گا اور آپ کو سمجھ آجائے گا کہ یہ ہمارے اسلام کے بارے میں کیا چیزیں بول رہا ہے اور یہ ہمارے رمضان کے بارے میں کیا چیزیں جانتا ہے اور آپ یہ ویڈیو ضرور پورا دیکھئے گا اور آپ بھی سمجھ آجائے گے کہ اس کا کیا کہنا ہے ہمارے اسلام کے بارے میں دور تو ہوب آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کرو گے ہمزان کا جو مہینہ ہے یہ پورے سال رے فجر سے لے کے مغرب تک وہ بندہ سگریٹ نہیں پی رہا ہے تو اس نے کتنا کنٹرول کیا ہے مسلمان کا جو دل ہے موم کی طرح نرم ہوتا ہے ٹھیک ہے کشمیر کی بائیچارے کی بات کرتے ہیں تو یہ مثال پورے دنیا میں مشہور ہے آپ کو بتا دے کہ کشمیر کے اندر جہاں سکھ عیسائی مسلم جو ہے ایک ساتھ رہتے ہیں وہی کشمیر پرندت برادری بھی جو ہے ایک ساتھ رہتی ہے میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہے ایک ایسے شخص جو کی کافی وقت سے سوشل میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں جب سے ماہ مبارک کا پاک مہینہ آیا تب سے جو ہے وہ تمام لوگوں کے دل میں جاگ رہے ہیں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت استقبال آپ نے اپنا قومتی وقت دیا جانا چاہوں گا کہ حال ہی دنوں میں آپ کا ایک ویڈیو سامنے آتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ پورے سال ہونا چاہیے تو لوگ کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے وہ حیران ہو گئے کہ جو سکھ کمیٹی سے وابستہ شخص ہے وہ ایسا بولتے ہیں تو بتا دیکھیں جی یہ جو ابھی آپ بول رہے ہیں جو میں نے بولا وہ تو ریالٹی ہے مطلب کچھ ایسی بات نہیں آپ انسان کبھی کیونکہ بچون سے دیکھ رہے ہیں نا بچون سے کشمیر کا محول دیکھ رہے ہیں بھائی چارہ ہوتا ہے اور جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تب سے ہی وقت سار آیا کرتے تھے مطلب وہاں ایک پروسس جاری ہے کیونکہ مجھے فکر ہے کہ میں کشمیر میں پیدا ہوا ہوں میرے دادا پر دادا یہاں ہم اسٹیبلسٹ ہیں سنس فرام فورٹی سے پہلے کی ہیں یہاں پہ جو میرے بزرگ گیا یہاں پہ اور دوسری بات ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ رب کا کرم ہے اور میرے کشمیری بھائیوں کا مطلب یہ ایک محبت ہے کہ انہوں نے رسپیکٹ دی میں نے پڑھا پڑے اچھے کومنٹس لکھے تھے تو میں نے آپ دیکھئے کہیں انہیں کہا یہ ہدایت ہے یہ ہے دیکھئے یہ جو ہوتا ہے میں نے کوشش کرنی چاہیے شوشل میڈیا میں کی ہمارا بھائی چاہ رہا ہونا چاہیے کیونکہ ہم ایک میسیج دیں کیونکہ دیکھئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑی ہے اور جو رمضان کا مینہ ہوتا ہے یہ بڑا مقدس ہوتا ہے کیونکہ میں خود سٹیڈی کرتا ہوں ہر ایک لیجن تو قرآن شیف کی میں سٹیڈی کرتا ہوں تو کچھ لوگوں نے مجھے گائیڈ بھی کیا ہے اس میں میری ہیلپ کی ہے بڑے بڑے اچھے علماء ہیں کشمیر میں علماء بھی دو طرح کی ہوتے ہیں علماء حق اور ان میں سوق تو اللہ کا شکر ہے کہ جو میرے رہبر تھے جو میرے سکھانے والے تھے مجھے کوئی پرابلم ہوتی تھی تو میری ہیلپ کیا کرتے تھے یعنی انہوں نے مجھے کہا جہاں سے پرابلم آتی ہے ہم سے پوچھو میننگ پوچھو تو ایک شوق ہوتا ہے ایک ولولہ ہوتا ہے کہ بچپن میں میں اسی اور سے لگا ہوں ایک شوشل ورک کر بھی ہوں شوشل ورک کرتا ہوں اور اپنا تھوڑا بہت کام کا آج ہے اپنا پرسل نہیں ہے ایک آتھ کمپنی ہے اس میں اللہ تعالی رزق دینے والا ہے تو اس دن میں نے یہی کہا کہ رمضان میں چاہتا ہوں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ پورے سال رے تو لیکن اللہ کا حکم ہے اللہ تعالی کیونکہ چپٹر نمبر دو سورہ دو سورہ بکرا قرآن شریف میں فرماتے ہیں آیت نمبر 183 میں کہ پہلے لوگوں پہ جس طرح سے میں نے فرض کیا تھا ہی مسلمانوں آپ پر بھی میں روزہ فرض کرتا ہوں اور روزے میں کیا ہوتی ہے اور تاں کی آپ پرہزگار بنو آپ پرہزگار اندی سینس کیسے بنیں گے دیکھئے بوکھا رہنا پیاسا رہنا یہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس میں تقویٰ ہونا چاہیے کہ دیکھئے ہم نے برانی دیکھنا برانی سننا کسی کو برانی کہنا ایک تقویٰ ہے ایک پرہزگاری ہے اس میں میری یہی ریکویسٹ ہے جیسے اب اس میں سیکالوجسٹ ایک تو اللہ نے جو حکم کر دیا کیا ہے کوئی چینیج نہیں ہے اللہ نے جو فرمایا رب نے جو کہہ دیا کہہ دیا ٹھیک ہے لیکن اب جو یہ سائنٹسٹ ہیں جو سیکالوجسٹ ہیں بڑے بڑے آج وہ بھی کہتے ہیں دیکھو نا جیسے فجر سے لے کے مغرب تک مسلمان بھائیوں کو روزے میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھئے جس نے بوکھ اور پیاس پہ کنٹرول کر لیا اس نے جو اس کی اور چاہت ہے نا وہ ان پہ بھی کنٹرول کرتا ہے اب جیسا کسی کو عادت ہوتی ہے سگریٹ کی رب سب کو نشون سے بچائے فجر سے لے کے مغرب تک وہ بندہ سگریٹ نہیں پی رہا ہے تو اس نے کتنا کنٹرول کیا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے کیونکہ رب جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے چائے میں چھپا آپ لوگ وضو جب کرتے ہو جب موں میں پانی برتے ہو تو مطلب کتنی اتیاد سے برتے ہو کہ یہ پانی ہمارے حلق سے نیچے نہ چلا جائے تو یعنی اس میں دیکھو نا ایک ڈسپلین کیا ہے میرا کہنے کا مطلب ایک ڈسپلین تو سگریٹ نشا یہ تو معاملی چیزیں ہیں میری بھائی یہ ایک قسم کی ٹریننگ ہے ایک مسلمان کے لیے اس لیے تھوڑا میں جذباتی ہو گیا تو اور کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھئے میرے زان ہے نا اب زان ہوگی ایک پاسٹو انرجی آتی ہے گردوارے سے بھی آوازی آتی ہے صبح مندروں سے بھی آتی ہے گرجہ گردو سے بھی آتی ہے گرجہ گردو سے ہر جگہ سے آتی ہے لیکن آپ دیکھو کہ ایک پاسٹو ایٹی آ جاتی ہے پاسٹو انرجی آ جاتی ہے تو آپ دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ مسجدیں دیکھیں اس وقت کتنے صفے بنتے ہیں دو سو تین سو صفے بنتے ہیں کہیں کی جگہ اتنے زیادہ صفے بنتے ہیں کہ لوگوں کو باہر نماز پڑھنی پڑتی ہے باجمات تو میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ جو نماز ہے یہ بڑا اچھا محول ہوتا ہے کیونکہ یہ چلتی جانی چاہیے تو بعد میں کیا ہوتا ہے جو رونکے ہیں کم ہو جاتی ہیں تو یہ میں نے اپنا پرسنل یہ ویو کا اب میں نے کسی کو بلدب ایسا نہیں کہا کی اس لیے میں نے اب کہی انہیں کہا تھا ہم جی پورے سال روزہ رکھیں گے کمٹ آیا تھا شاید اس نے ایسی کہا ہسی میں کہا تھا کہا تھا کہ خود یہ دول کھا اور ہو گئے تھے ہمیں یہ نہیں یعنی یہ محول یعنی یہ ایک پریکٹس ہے کی مسلمان کی جو پوری زندگی ہے نا اس طرح سے ہونی چاہیے اب بھوک پیاز کو چھوڑ دیجئے اب آنکھوں کا بھی تو روزہ ہے پریزگاری ہے کانوں کا بھی تو روزہ ہے زبان کا بھی تو روزہ ہے باقی یہ جو کشمیریت ہے یہاں پہ بھائی چاہ رہا ہے جیسے اب میں یہاں پہ کوٹ کروں گا سورہ اکھلاس میں جیسے ہے قلو اللہ حوات اللہ حسمت لامیالید والمیولد والمیاء کنو کفونت اب آپ گروگن صاحب میں دیکھ لیجئے اب اس میں کہتا ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو گروگن صاحب میں اب ہم جب دیکھتے ہیں پہلے ہی گروگن صاحب جب ہم اوپن کرتے ہیں گروگن صاحب مہاراج کو تو وہاں پہ سب سے لکھا ہے پہلے کہ ایک آنکار وہ ایک ہے ست نام اس کا نام سچا ہے کرتا پرک جیسے آپ کہتے ہیں کن اللہ کن کرتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کرتا پرک کو کچھ بھی کر سکتا ہے نیر پو کسی سے ڈرتا نہیں ہے نیر ویر کسی سے زدنی رکھتا اقال مورتو اپنے آپ سے خود بنا ہے یعنی آج جا کے کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ایک ہی ہے مطلب اس میں ایک بھائی چارہ پیدا کرنا چاہیے بردر ہڈ ہونا چاہیے اس میں باقی میں شکر گزار ہوں خاص کر کے میڈیا کا میں ایسے جس چڑھ رہا تھا تو میرے بھائی آیا ایسے جیسے آج بچار آپ نے بلایا مجھے تو میرے بھائی آئے وہاں پہ تو انہوں نے کہا دیکھئے جی رمضان کا مہنہ ہے بہت سے کوشر اب میں دیکھتا ہوں اب میں دیکھتا یہ تو ہے یہ تو ظاہر بات پہ آپ دیکھیں نا اس وقت کوئی سگریٹ نہیں پی رہا ہے کوئی کچھ نہیں دیکھیں سب کور دیکھیں یہ محل کیا ہے اس وقت آپ میں کہوں گا کیامرامن کو آپ تھوڑا سا کیامرہ گماؤ اس دیکھیں مطلب ایک الگ سا محل ہے میں کیامرامن کو کہتا ہوں یہ دیکھیں یہ میری سوچ ہے یہ میرا پرسنل ہے میرا عقیدہ ہے تو ہر ایک مذہب کی ریسپیکٹ کرو کوئی مذہب آپس میں بہر کرنا ہمیں نہیں سکاتا ہے یہاں تک گورڈن ٹیمپل دربار صاحب امرت سرج کی جو سنگے بنیاد رکھی ہے وہ مسلمان فقیر نے رکھی ہے سنگے بنیاد جو گورڈن ٹیمپل کی رکھی ہے وہ مسلمان فقیر نے رکھی ہے سائمیہ میر جی نے رکھی ہے تو اب یہ مجھے بتائیے بالا اور مردانہ ہوئے گورنان دیو جی رحمت اللہ کے ساتھ ہمارے بالا اور مردانہ تھے یعنی اولے اللہ نور پائے قدرت کے سب بندے اسی رب نے ہمیں پیدا کیا ہم اسی کے بندے ہیں اور جس کے عمال اچھے ہیں گورنان دیو جی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کے عمال اچھے ہیں وہی اچھا ہے جس کے عمال اچھے ہیں وہی اچھا ہے باقی مانگنا ہے رب سے جو اکیلہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے سکھ بھی رب اسی اکیلے رب سے مانگتے ہیں مسلمہ ہر کوئی اسی پرماتمہ سے مانگتا ہے اگر ہم گائیتری منطر دیکھیں گے وہ بھی اسی پرمشنر کو یاد کرتے ہیں جو لا شریک ہے ٹھیک ہے تو ایک بائی چہرے کی میسیج آتی ہے تو میں بڑا خوش ہوا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لوگوں کا جاننا چاہوں گا کہ قرآن شریف بھی آپ کو یاد ہے آپ نے یہ کہاں سے سیکھا اور یہ سیکھنے میں کتنا وقت لگا آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں دیکھیں چھوٹا ہوا کرتا تھا میں تو اس وقت میں غالباً سیونت کلاس میں پڑھتا تھا میں اکھنڈ پارٹھی بن گیا تھا آج اکھنڈ پارٹھی کا جو ہدیعہ ہے جو رسپیکٹ سے دیتے ہیں وہ کم سے کم پندرہ سو روپیہ ہے تو اس وقت فیفٹی روپیز ہوا کرتا تھا تو اس وقت مجھے یہ شوک ہوا کرتا تھا مطلب یہ کرنے کی پھر جب کئی صبح اٹھتے تھے ہم اکھنڈ پارٹھ صاحب کرتے تھے فجر کی اضان آتی تھی پھر ہم بیٹھتے تھے ڈسکس ہوتا تھا کیونکہ گروگن صاحب مہارج میں بھی مسلمانوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے انہیں فرمایا کہ مسلمان سو جو موم دل ہوئے مسلمان کا جو دل ہے موم کی طرح نرم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بابا فرید جی رحمت اللہ اللہ کا اس میں ان میں یہ ہے اپنی بانی درجہ ہے بابا فرید جی ہیں تو ان کا کلام ہے گروگن صاحب ہم تو نمسکار کرتے ہیں ان کے سامنے بابا فرید جی کے وہ فرماتے ہیں فریدہ جے تو اکل لطیف ہے کالے لکھنا لیکھ آپ گرے سریوان میں سریوان کر دیکھ کہتے ہیں کہ اگر تو تجھے اکل ہے تو کالے لکھنا لیکھ کسی کو بورا کسی کو بورا کہنے سے پہلے تو اپنے اندر جھان کے دیکھ تو کیا ہے یہ ایک انسپریشن ملتی ہے کیونکہ سکرزم ہے جو ہر ایک مذہب کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور حق پہ ہے یہ تو حق ہے مانگنا تو رب سے ہے اس میں تو اب میں نے سوری اکلاس آپ سے پڑھا تو اب اس کو ہم کچھ اور سسٹم سے بنا دیں گے یا میں نے مول منتر کا کچھ اور اس لیے میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے کمٹس لوگ جسے کی بھائی چاہ رہا ہو یہ ایسا کمٹس لوگوں نے بورا نہیں دی یہ بہت اچھے کمٹس دی میں تو خوش ہوں یعنی ان طاقتوں سے ہمیں بچتا چاہیے جو فتنہ فساد ڈالنے کی کوشی کرتے ہیں باقی یہ ہماری کشمیریت ہے یہ ہمارا بھائی چاہ رہا ہے جو شروع سے ہے تو اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ جو رمضان کا مہنہ ہمارے لیے آیا ہے اللہ نے رکھا ہے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ اچھا ہو جائے اچھا منس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمان بھائیوں کا روزہ قبول فرمائیں میری پوری جو امت ہے بھائی بہن بھی میری ماں بھی اس میں آتی ہیں ہر کوئی آتا ہے پوری امت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے روزے قبول کرے اور کشمیر کے ساتھ ملک کے ساتھ پوری کائنات میں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن اور چین کرے بس یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ